ہیلو دوستوں تو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کریں گے جس مووی کا ہم ریویو کریں گے اس مووی کا نام ہے تولت فیل باروی فیل مووی کا نام ہے مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہم چمبل میں رہنے والے منوج نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا باروی کا اگزام ہے وہ اگزام کے لیے پڑھنے کی جگہ پہ چٹس بنا رہا ہے کیونکہ وہ جس سکول میں پڑھتا ہے وہاں کے جو ویدھائک ہیں وہ بچوں کو نکل کرواتے ہیں یہ سب عام ہیں سکول میں وہ چٹنگ کے سارے ہر سال پاس ہوتا رہا ہے اور اس سال بھی وہ چٹنگ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے وہیں گھر پہ ایک سرکاری ویبھا کا آدمی آتا ہے جو کی منوج کے پیتا کو سسپینشن لیٹر دیتا ہے کیونکہ ان کے جو پیتا ہیں وہ کافی ماندار قسم کے آدمی ہیں لیکن گاؤں میں جو ہے وہ ویدھائک کی چلتی ہے تو وہ منوج کے پیتا کا سسپینشن لیٹر نکلوا دیتا ہے وہیں ڈی ایس پی دشینت منوج کے سکول میں جا کر چٹنگ بند کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ کافی اماندار پولیس آف اوفیسر ہیں منوج کے پیتا ہائی کورٹ جا کر کیس لڑنے کی سوچتے ہیں اور وہ اپنی ماں یعنی کی منوج کی دادی سے آشروات لے کر دلی چلے جاتے ہیں منوج اپنے بھائی کے ساتھ گھر کا خرچ اٹھانے کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے لیکن ایک بار پھر سے ویدھائک جو ہے وہ اس کے آڑے میں آ جاتا ہے اور منوج مدد کے لیے ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے منوج ڈی ایس پی کے رتبے اور امانداری سے انکرج ہو جاتا ہے اور ڈی ایس پی کے کہنے پہ وہ چٹنگ چھوڑ دیتا ہے اب اس کے اگلے سال منوج جو ہے وہ بارویں کا اگزام پاس کر لیتا ہے میند کر کے منوج اس کے بعد ڈی ایس پی بننے کا سپنا لے کر دادی کے دیئے پیسے ساتھ لے کر بس میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا جو بیگ ہے وہ بس سے گائب ہو جاتا ہے اور اسی بیگ میں منوج کے پیسے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس سب رہنے اور کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور اسی بیچ اس کی ملاقات پانڈے سے ہوتی ہیں جو کی اسے یوپی ایس کی تیاری کروانے کے لیے لے جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر اس کی ملاقات گوری بھائیہ سے ہوتی ہیں جو کی پانچ اٹیمٹس پاس نہ کر کے اپنا چھٹا اٹیمٹ دینے لگتے ہیں اور وہ اپنے لاسٹ اٹیمٹ میں بھی فیل ہو جاتے ہیں وہ آخری آٹھ سال سے اس یوپی ایسے کی اگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ یوپی ایسے کی تیاری کروانا شروع کر دیتے ہیں منوج ایک لائبریری میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے حالکہ اس کا پہلا اٹیمٹ فیل ہو جاتا ہے اب کی بار منوج پری اگزام جو ہے وہ کلیر کر لیتا ہے اور اس کی دوست جو پانڈے ہے وہ پری بھی کلیر نہیں کر باتا لیکن وہ منوج کے لیے خوش ہوتا ہے اور وہ ایک انسٹیٹوٹ جاتا ہے جہاں مینس کی تیاری ہوتی ہے وہاں اس کی ملاگات شردہ سے ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں باتچت ہوتی ہے اور منوج انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والی بک لے کر بیٹھا ہوتا ہے جسے دیکھ کر شردہ کو لگتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے شردہ ڈپٹی کلیکٹر بننے کے لیے منصوری سے دلی آتی ہے منوج کو ایک بک پسند آتی ہے اور شردہ منوج کو وہ بک گفٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ بک کھریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں اور اب دونوں جو ہے وہ سیم کوچنگ سینٹر میں پڑھنے لگتے ہیں جہاں شردہ کو پتا چلتا ہے کہ منوج جو ہے وہ یوپی ایسی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ایک دن منوج لائبریری کا کام بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ لائبریری کا مالک منوج پہ پیسوں کی گھپلا باجی کرنے کا روب لگا دیتا ہے اور منوج ایک آٹھا چکی میں کام کرنے لگتا ہے وہاں پہ رہتا ہے اور بلب کی روشنی میں پڑھتا ہے منوج مینز میں فیل ہو جاتا ہے کیونکہ منوج نے توریزم انڈیا کا ایسے لکھا تھا جبکہ اسے لکھنا تھا تیریریزم انڈیا اسی بیچ منوج شردہ کو پرپوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے دنیا پلٹ دے گا شردہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے منوج جب گاؤں جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی دادی جو ہے وہ اب نہیں رہی ہے اور دادی نے ہی یہ سب اسے اور اس کے پتا کو بتانے سے منع کیا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے لکش سے بھٹک نہ جائے اور وہ واپس آتا ہے چکی میں اور زیادہ کام کرتا ہے پڑھنے لگتا ہے اور اس کے جو پتا ہے وہ اس کو ملنے آتے ہیں اور وہ اسے گاؤں جو ہے وہ واپس جانے کو کہتے ہیں کیونکہ اب وہ ہار جوکے ہوتے ہیں سچ کی اور امانداری کی لڑائی لڑتے لڑتے لیکن منوج اور محنت کرتا ہے منوج کا پریلیمز ایک بار پھر سے کلیر ہو جاتا ہے لیکن منز جو ہے وہ ابھی بھی کلیر نہیں کر پاتا اور اپنے تھرڈ اٹیمٹ میں فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد شردہ ابھی بھی اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم میرے لئے دنیا پلٹنے کی بات کرتے تھے تو آئی لب یو اور جاؤ دنیا پلٹ دو اور گوری بھائیہ اس کی مدر کرتے ہیں وہ اس کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں اور منوج اپنے آخری ٹیمٹ کی تیاری کرنے لگتا ہے اور وہ پریلیمز کلیر کر لیتا ہے لیکن اس کا دوست پانڈے فیل ہو جاتا ہے وہیں شردہ بھی ڈپٹی کلیکٹر بن جاتی ہے اور منوج کے پاس اس کی مینز کی تیاری کروانے کے لئے آ جاتی ہے منوج مینز کلیر کر لیتا ہے اور اپنا انٹرو دینے کے لئے چلا جاتا ہے جہاں وہ بارویں کی فیل والا کوشن جو ہے اسے پوچھا جاتا ہے اور وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے سب حیران ہو کر اس کی باتیں سننے لگتے ہیں اور وقت آتا ہے ریزلٹ کا اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لئے شردہ جاتی ہے اور وہ منوج کو بتاتی ہے کہ وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے وہی پانڈے ریپورٹر بن جاتا ہے کیونکہ اس کو ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے منوج اپنی جوب کی ایک سال بعد ڈی ایس پی دشن سے ملنے جاتا ہے اور دونوں گلے ملتے ہیں مووی کے لاسٹ میں منوج اور شردہ کی شادی ہو جاتی ہے اور مووی کی اینڈنگ یہی پہ ہو جاتی ہے یہ مووی ایک ریل سٹوری پہ بنی ہے اور اس کی ایک بک بھی پرنٹڈ ہے تو آپ یہ مووی دیکھ سکتے ہیں یہ اور موویز کی اپڈیٹس ریویو اور ایکسپلانیشن کے لئے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائے موسیقی